یوم جمہوریہ کے موقع پر پاکستان کشمیر وادی میں بڑی سازش رچ رہا ہے کوفیہ جانکاری کے مطابق جمہور علاقے میں بین الاقوامی سرحد سے دہشتگردوں کی گسپیٹ کرانے کی لگتار کوشش کر رہے آئے پاکستانی فوج کی چوکیوں پر دہشتگرد تیار پیٹھے ہوئے ان میں سے زیادہ تیر دہشتگرد لشکر اور جیش کے ہیں جو کوہرے کی آر میں گسپیٹ کرنے کی فراق میں جمہور کشمیر میں ایک بار پھر پاکستان چھبیس جنوری سے پہلے الوامہ جیسا حملہ دہرانے کی سازش رچ رہا ہے جیش محمد اور لشکر اتیابہ کے دہشتگرد پاکستانی فوج کی چوکیوں سے بھارت میں دراندازی کی فراق میں ہیں جسے لے کر خوفی ایجنسیوں نے پولیس اور فوج سمیت تمام حفاظتی دستوں کو ایلٹ کیا ہوا ہے دہشتگرد یوم جمہوریہ سے پہلے ایسی سازش کو انجام دینا چاہتے ہیں خوفی ارزرائع کے مطابق جمع علاقے میں عالمی سرحت پر ہیرہ نگر اور سامبہ سیکٹر سے لے کر ایل او سی میں سندر بنی نوسیرہ بالا کو سابزیاں اور کیرنی اور پنچ میں پاکستانی فوج کی چوکیوں پر دراندازی کرنے کے لیے موجود ہیں خوفیہ جانکاری کے مطابق چار سے چھے دہشتگردوں کا گروہ ہر پاکستانی چوکی پر موجود ہے دہشتگردوں کو بس اپنے آقاہوں کے حکم کا انتظار ہے خوفیہ لٹ کے بعد بی ایسیف اور فوج نے تقنی کی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ عالمی سرحت سے لے کر لائن آف کنٹرول تک پر چوک سی بڑھا دی ہے جوانوں کی اضافی تیناتی بھی کی گئی ہے جس کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملا ہے دہشتگردوں کی جمعو میں سامبہ سیکٹر کے چملی آل، آر ایس پورہ سیکٹر کے ارانیاں، ہنچ کے بالا کوٹ اور کشمیر کے کپوالا میں چار دن کے اندر دراندازی اور ہتھیار تسکری کی بڑی سازیشوں کو ناکام کیا گیا ہے دو درانداز بھی مار گرائے گئے ہیں کچھ پہلے سے انپوٹس ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے تھے اور اسی ساب سے ہم نے تیناتی بڑھائی ہوئی تھی بورڈر کے اوپر نفری بھی بڑھائی ہوئی تھی ہمارا جو اپنا سیویل سسٹم ہے، ایکوپمنٹ ہے اس کو بھی پورا تینات کیا ہوا تھا اور یہی کارن ہے کہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائے ملٹنٹس خفیہ ذرائع کے مطابق لشکر کے آٹھ دہشتگرد راجوری اور پنٹ زلو کے لوسی کے اس پار پیوکے میں گاؤں میں ڈیرہ جمعائے بیٹھے ہیں ان دہشتگردوں کے ساتھ دو گائیڈ بھی موجود ہیں جو چار چار دہشتگردوں کے گروپ کے ساتھ ہیں یہ دہشتگرد بس صحیح موقع کی تلاش میں ہیں پاکستانی فوج خراب موسم اور کوہرے کے آر میں ان دہشتگردوں کو بھارت کے سرحد میں گھسانے کی لگتار کوشش کر رہی ہے لیکن اس طرح حفاظتی دستوں کے جوان پوری طرح سے مستعد ہیں بیوری ریپورٹ زی میڈیا